بہترم جناب ابو عاصم کو کامیاب کرو گوونڈی سے دوستو مہاراشترا سماجوادی پارٹی کے پردیس صدر ابو عاصم آزمی عصد الدین عویشی صاحب کو لے کر اور ان کی پارٹی مجلسے تحد المسلمین کے بارے میں بہت بڑا خلاصہ کیے ہیں جب آپ سنیں گے کہ ابو عاصم آزمی عصد الدین عویشی صاحب کے بارے میں اور ان کی پارٹی مجلسے تحد المسلمین کو لے کر کیا بڑا خلاصہ کیے ہیں تو آپ کومنٹ کیے بنا رہ نہیں پائیں گے دوستو جب تک میں اس خبر کو وستار سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سوسل میڈیا میں یہ خبر تیجی سے وارل ہو رہی ہے کہ ابو آسم آزمی اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میں بہت جلد شمولیت اکتیار کرنے والے ہیں فیلحال ابو آسم آزمی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل نہیں ہونے والے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں سطروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ابو آسم آزمی مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر بہت بڑا خلاصہ کیے ہیں جب سے اتر پردیس نگر نگم اور نگر پنچہ چناؤ کا ریجلٹ سامنے آیا ہے تو دوستو ابو آسم آزمی نرم لہجے میں کہے ہیں کہ جو پارٹی جہاں سے مجبوط ہو وہیں اپنا پرتیاسی کو چناؤی میدان میں اترنا چاہیے نہیں تو مسلم سماج کے ووٹ بٹ جاتا ہے ابو آسم آزمی کے اس نرم لہجے سے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام چاہنے والے سوسل میڈیا میں پوشٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلم قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے ابو آسم آزمی کو چاہیے اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لینا چاہیے لیکن دوستو پچھلے دنوں ابو آسم آزمی اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر اور مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں بہت ابھدر بھاسا کے استعمال کیے تھے مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ ابو آسم آزمی مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں جبکہ اسد الدین اویسی صاحب دوہزار انیز مہراشترہ ویدھان سبا چناؤں میں ابو آسم آزمی کے لیے چنائی پرچار کیے تھے دوستو میں آپ کو بتا دوں دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کی بعد مہراشترہ میں ویدھان سبا چناؤں ہونے والا ہے لوگ سبا چناؤں اور ویدھان سبا چناؤں کو لے کر مہراشترہ مجلس اتحاد المسلمین کے پردیس صدر اور آرونگا باز سے سانسل سید انتیاز جلیل مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کاریکرطاؤں کو آدیس کیے ہیں کہ چناؤں آنے سے پہلے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو سبی گھر میں پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے آپ تمام لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیے تاکہ ہمارا سنگٹھن مضبوط ہو اور چناؤں میں ہماری پارٹی کو بہتر سے بہتر ریجلٹ ملے دوستو اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے چانے والے ہیں اور اگر آپ ہمارے ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ لائک شیئر اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلس اتحاد المسلمین سے جلی ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امیم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ